موسیقی ہائے گائز میں ہوں محمد نسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بوٹ سٹیپ میں کسٹم فارم کے بارے میں کسٹم فارم کیا ہوتا ہے وہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں مطلب کیا ہوا کی بوٹ سٹیپ فارم میں کچھ ہمارے ایلیمنٹ کی کچھ کلاس ہیں جو براوزر میں جو بائی ڈیفولٹ ہمیں کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں فارم کی جیسے انپوٹ ٹائپ ہو گیا چیک بوکس ہو گیا یا ریڈیو بٹن ہو گیا رینج ہو گیا فائل چوز کرنے کا طریقہ ہو گیا یہ بہت سے میتھرڈ ہے فارم سمبندی جو میں نے ایچ ٹی ایمل میں آپ کو پروپر طریقے سے سب بتائے تھے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے جو بوٹ سٹیپ فارم میں کچھ کلاسز دی گئی ہیں جو ہم ان کلاس کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ڈیزائنڈ ایلیمنٹ ملتے ہیں مطلب کچھ خوبصورت ایلیمنٹ مل جاتے ہیں جیسے یہاں پر آپ ایکزامپل دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ یہاں پر یہ کسٹم چیک بوکس ہے جبکی یہ ڈیفولٹ چیک بوکس ہے یہاں پر آپ سمجھ لیجئے تھوڑا کیسے کریں گے ہیں to create a custom checkbox wrap a container element like div with a class of custom control and custom checkbox around the checkbox یہاں آپ کو custom checkbox چاہیئے تو اس کے لیے آپ کو div element بنانا ہوگا اور div element کو یہ کلاس دینے ہوگی custom control اور custom checkbox ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جب یہ then add the custom control input to the input with type checkbox آپ کو پھر input type میں ایک input element open کرنا ہوگا جس کا type ہوگا checkbox اور اس کو آپ ایک class دیں گے جو ہوگی custom control input ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں آپ کو ایک switch toggle بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا اس کے لیے پھر سے آپ کو div بنانے ہوگی اور اس کو class دینے ہوگی custom control custom switch ٹھیک ہے around checkbox پھر اس کے بعد آپ کو ایک input type کا ایک element open کرنا ہوگا جس میں آپ کو class دینے ہوگی custom control input ٹھیک ہے اب دیکھیں سیم سبھی اسی طرح سے ہیں چلیئے اب ایک بار کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے بھی اس کو and کر لیتا ہوں چلیئے اب ایک کام کروں گا میں آپ کو جو by default form کے element آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد boot step کی مدد سے کیسے آپ element create کر سکتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھئے میں ایک element simple مناؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک form element open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے form okay اور اس form میں میں یہاں پہ پہلے ایک simple input ڈالتا ہوں input ہم دیکھتے ہیں پہلے radio button ٹھیک ہے input type radio button دیکھ لیتے ہیں تو میں یہاں پہ input اور type میں لیتا ہوں radio okay input type radio اور اس کو ایک label دیتا ہوں ایک label اور form میں دیکھیں ایک کام کرتے ہیں میں اس input کو ایک ڈی پروائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں id میں تا ہوں default radio ٹھیک ہے default radio okay یہ ہو گیا اس کو ڈی دی میں نے اور اس form میں یہاں پہ جو label میں نے بنایا ہے اس label کو for میں آپ کو اس کو بتا دینا ہے input type کو input type میں میں نے اس کی ڈی دی ہے default default radio okay اس کو label کیا دینا ہے جیسے label کچھ بھی دیتیجے ٹھیک ہے okay save کیا اب اس کی بار یہ تو ہو گیا by default radio button by default radio button save کرتے ہیں page کو refresh کر کے دیکھیں یہ آگیا custom button sorry by default button by default جو radio button ہوگا وہ کچھ اس طرح کا دکھائے دے گا لیکن اگر ہم boot step میں بنائے گئے class کی مدد سے radio button بنائے تو کیسا دکھائے دے گا وہ دیکھ لیچے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا کریں گے میں یہیں پر کیا کرتا ہوں ایک ڈیو element بنائیں گے اور اس کو class دینی ہے آپ کو ڈیو کو دیکھیں میں یہاں پہ کچھ class دوں گا یہ ہو گیا class class equals to آپ کو یہاں پہ لگا custom control custom control اور اس کے بعد اس پیس دے کر دوسری class add کرنی ہے custom آپ radio button بنا رہے ہیں تو یہاں پہ لگا custom radio اگر radio button بنا رہے ہیں اگر checkbox بنا رہے ہیں تو custom checkbox ٹھیک ہے اب یہاں پر اس ٹیو کے بیچ میں دیکھیں ابھی اس ٹیو کو میں نے دو کلاس دے دی custom control اور custom radio اب یہاں پہ آپ کو input type میں یہاں پہ دینا ہے radio ٹھیک ہے اور اس کو بھی ایک class دینی ہے اس کو class دینی ہے custom control input custom control and input اوکے یہ ہوگا ہے custom control input اب اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک label اس کو دینا ہے تو label کے لیے میں یہاں پر پھر سے label اور اس کو class دوں گا label کو بھی custom control label اوکے یہ دیکھیں custom control label tab کیا اب label کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں ایک کام اور کر لیجئے اس input کو آپ کو ایک id دے دینی ہے تاکہ اس کو ہم ایک label دے سکیں id equals to custom radio اوکے custom radio اور اس کو میں یہاں form میں ڈال دوں گا custom radio custom radio اوکے یہ ہو گیا اب اس کو میں یہاں پر پھر سے ایسے رکھتا ہوں smart mind save کروں گا پیج کو اب refresh کر لیتا ہوں دیکھیں پیج کو میں نے refresh کیا اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو دو طرح کی ریڈیو بٹن دکھائی دے رہیں یہ وارا ریڈیو بٹن بائی ڈیپولٹ ہے جس کے لئے آپ کو کوئی بھی class add کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وارا ریڈیو بٹن لیکن یہ وارا ریڈیو بٹن یہ custom ہے آپ دیکھیں گے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس میں تھوڑی سیڈو بھی ہے اور اس کا جو اس ٹائل ہے وہ بھی ہے لگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا custom ریڈیو بٹن اور یہ ہے ہمارا ڈیفولٹ ریڈیو بٹن ٹھیک ہے اب چلیے آگے دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں switch button کو switch button پھر آپ ایک کام کریں check box دیکھتے ہیں check box دیکھنے کے لئے میں ایک کام کروں گا میں یہاں سے دیکھیں ان چیزوں کو ہٹا لیتا ہوں یہاں پر میں یہ اٹھا تھا ہوں اور یہاں پر میں کیا کروں گا default check box دیکھ رہتا ہوں یا پھر ایک کام کرتے ہیں ان کو جو ڈی دی ہے اس کو ڈی فولٹ لے رہتے ہیں بار 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 بڑھنا چینج کرنے پڑا ہی گے یہاں پر type میں میں check box ٹھیک ہے check box ہو گیا اور یہ ہو گیا default یہاں پر میں لیتا ہوں default دیکھیں یہ میں ڈی دی ہے اس کو ڈی فولٹ اور اس ڈی فولٹ کو میں نے یہاں لیبل میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں custom میں یہاں پر ایک ڈیو بنایا ہے میں نے یہاں پر اس ڈیو کو میں نے ایک کلاوز کام کرو کلاوز یہاں پر یہ ہو گیا یہ ڈیو میں نے یہاں پر بند رہے کیا ہے ٹھیک ہے یہ بلڑ گیا دیکھیں اب کی بار میں بنا جا رہا ہوں check box تو یہاں پر میں لکھوں گا ریڈیو کی جائیں گے check box ٹھیک ہے یہ ہو گیا check box چالیں اب بھی کام کرتے ہیں check box کے لیے بھی سیم یہی طریقہ ہے input اور اس کو ایک class دینی ہے آپ کو ٹھیک ہے input کو میں کلا جاتا ہوں custom control input okay custom control input یہ ہو گیا اب یہاں پر میں دیں گا check box type میں check box اور اس کو ایک ڈی پروائیڈ کریں گے پھر سے ڈی اس کو ڈی دوں گا اب کی بار میں custom ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب اس ڈی کو میں label میں target کر لیتا ہوں label اور اس کو class دوں گا label کو custom control label لیتا ہوں smart mind ٹھیک ہے اب save کرتے ہیں page کو ایک بار refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا آپ check box دیکھیں یہ default check box ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ custom check box ہے ٹھیک ہے دونوں میں انترا کو دکھائی دے رہا ہوگا تو اس طرح ساتھ boot step میں check box بھی different type کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اب ایک کام کریں گے یہ تو تھا check box اب ہم اس check box کی جائیں گے switch بنائیں گے ایک toggle button جو موبائل میں آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھ جائے گا آپ کو یہاں پر دیکھیں میں کیا کروں گا اس کے لیے میں یہاں پر default اس کو رہنے دیں گے اور یہاں پر جو میں نے class بنائی ہے اب کی بار check box کی جائیں گے ایک کام کروں گا یہاں پر switch 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 keyhole keyhole آپ کو یہاں پر check box کی جائیں keyhole switch لکھنا ہے باقی سب آپ جو کا تو رہنے دیں گے ٹھیک ہے اب میں save کروں گا page کو refresh کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں گے میں نے keyhole keyhole check box کی جائیں وہاں پر switch لکھا یہ default آپ کو اس طرح کا دکھائے دیں گا لیکن یہاں پر یہاں پر switch box switch لکھیں دیں گے check box کی جائیں تو یہ آپ کو اس طرح کا دکھائی دے گا دیکھئے یہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ بہترین چیز ہے ٹھیک ہے یہ سوچ بوکس ہو گیا اسی طرح آپ رینج بھی کر سکتے ہیں فائل بھی کر سکتے ہیں مطلب کل ملا کر کے فارم کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے فارم کے بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور ان سبھی ایلیمنٹ کو آپ یہاں پہ کسٹم بنا سکتے ہیں جیسے ڈیٹ ہو گیا کلر پکر ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ کوئی انپوٹ ٹائپ میں ٹیکسٹ بوکس ہو گیا چیک بوکس ریڈیو رینج فائل یہ بہت سارے ہوتے ہیں تو آپ ایک اکر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے مال لیجی میں آپ کو رینج دکھاتا ہوں میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں رینج ٹھیک ہے اور یہاں پہ بائی ڈیفولٹ میں ایک رینج لے لیتا ہوں یہاں پہ انپوٹ ٹائپ میں یہاں پہ رینج لے لیتا ہوں گیا اسے رینج اوکے ڈیفولٹ رینج کیسے دکھائی دے کہ وہ دیکھ لیجیے گا اس کے بعد کسٹم رینج اور یہاں پہ ٹائپ میں میں یہاں پہ بھی رینج ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب سیو کر کے پیج کو ریفریس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کسٹم رینج ہے ابھی دیکھیں میں نے کیا کیا ہم نے رینج کسٹم کو ڈال انپٹ آئی ٹی آہ اس کے لیے مجھے یہاں پہ جو کلاس ہے کسٹم یہاں پہ رینج لینا پڑے گا کسٹم رینج سیو کرتے ہیں پیج کو ایک بار ریفریس کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تو ہے بائی ڈیفولٹ رینج بائی ڈیفولٹ رینج ٹھیک ہے اور یہ والی ہے کسٹم رینج دیکھیں یہ تھوڑا اس کا سٹائل الگ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پوری وید کو کور کرتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کیول اور کیول جو ہائی لائٹ رہتا ہے یہ سرکل ہائی لائٹ رہتا ہے باقی جس طرح سے یہ لائن ہائی لائٹ ہے یہ لائن ہائی لائٹ رہی رہی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کسٹم رینج ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا جو فرم کے ایلیمنٹ ہیں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں انپٹ ٹائپ کے ان سب ہی میں آپ یہ کلاسز کا یوز کر کے دیکھیں یعنی کوئی کلاس آپ کو پروپر طریقہ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے کمنٹ بوکس میں یا پھر آپ سے کچھ نہ ہو پا رہا ہو کوئی کوئی انپٹ ٹائپ کو کور نہ ہو پا رہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ بوکس کے مادم سے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کرئیے گا میں نے تین سے چار انپٹ ٹائپ باقی اگر آپ پریکٹس کریں گے باقی بہت سا ایلیمنٹ ہیں میں نے جب ایچ ٹی ایمیل کا کورس کرایا تھا تو وہاں پر میں نے ایک فارم کی بہت سارے ایلیمنٹ کے بارے ہی بتایا تھا ٹھیک ہے انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں فارم کے ایلیمنٹ کون کون سے ہیں اور ان سے بھی پر الگ الگ کلاس کرتے ہیں یوز کر کے دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آسکیں ٹھیک ہے ایک کسٹم کنٹرول کیا ہیں یہ دیا آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ مائنڈ کو سبسکرائب ضرور کریے گا